اسلام علیکم نمستے سسریع کال پخیر راگلے آپ کی میزبان میگا حاضر ہے لے کر آپ کا پسندیدہ پروگرام وان این اولی میگاوی ٹی وی ٹوڈے ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان شخصیت موجود ہیں جن کا پورے جہاں میں ہے نام گانے گائے تو وہ بھی کمال غزل کے میدان میں بھی بے مثال آواز سر اور ادائیگی میں بھی ان کا کوئی سانی نہیں ہے پلی بیک سنگنگ میں بھی ان کا ایک منفرد مقام ہے پاکستان فیلم ڈسٹری کے لیے لا زوال سپر ڈپر ہٹ گانے گئے جن میں دل لیجا نکی جی ہاں کر کے آجا میں تینوں پیار کرا اور بہت سارے سپر ہٹ گیٹ شامل ہیں اور جو سب سے منفرد چیز ان کو الگ کرتی ہے تمام لوگوں سے وہ یہ کہ یہ ملی کا ترنم میڈم نور جہاں کی نیز ہیں تو ہم بیلکم کریں گے ہماری لیجنڈ گلو کارا ازرا جہاں جی کو ناظرین ہماری آج کی دوسری شخصیت بھی کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے فلم ڈسٹری ہو، تھیٹر ہو، ٹیلی ویژن ہو جو بھی رول ان کو دیا گیا انہوں نے یادگار بنا دیا ہم میری آپ کی ہم سب کی آل ٹائم فیورٹ شیبا برڈ جی اور اگر سر دل کو خوشی دیتے ہیں تو مسکراہت ایک ایسی چیز ہے جو دل کو زندہ کر دیتی ہے ہمارے سٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ روٹے ہوئے چہروں کو ہسانے کا کام رکھتے ہیں اس فن میں وہ بہت خوبی ماہر ہیں میں ویلکم کہوں گی آبت چارلی جی کو تینک یو آل اف یو آپ تمام اہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری لیے وقت نکالا عزرا جی آپ کو دیکھ کے تو مجھے آج لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بہار اتر آئی ہے میرے سٹوڈیو میں اور ماشاءاللہ اتنا بڑا نام آپ کے ساتھ جڑا ہوئے ہے میڈم جی کا تو سم ٹائم آپ سوچتی بھی ہوں گی اور اکثر لوگ بھی مقابلے بازی سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ایک بڑے درکھ کے نیچے جب ایک پودا بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ یہ کیسے فیس کرتی رہی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے ایک اپنی شخصیت ہے اور پوری دنیا میں آپ کا نام ہے تو کیسے آپ اس کو دیکھتی ہیں یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں شامدید کہتی اور آپ کو بھی تجھے دیکھ کر تو مجھے یہ معلوم ہوتا تھی میرے سامنے بچپن میں چھوٹی چھوٹی سی پھر رہی ہوتی نا وہ پھر رہی بلکل چھوٹی سی تھی جب ہم کٹھے میری بیٹیاں اور میرا بیٹا اور ان کی ممہ سب ہی کٹھے ہی رہتے تھے بلکل ہم ہی کٹھے بڑے جوان ہوئے جتنے آز گزرا ہے ہمارا وقت ساتھ ہی گزرا ہے بہت اچھی ہیں ان کے پیرنس بھی بہت اچھے تھے تو شیبہ جی تو ہیں ہی اچھی ہیں یہ ہماری آرٹسٹ بھی ہے اور بہت اچھی ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں تو سب سے پہلے میں نیا سال کی مبارک دیتی ہوں آنے والا نیا سال آئے اور سب کے لئے اچھا آئے خوشیاں لائے تندرستیاں لائے آمین دلوں میں کرود ختم کرے پیار ہو سب کا بلکل ایسی ہے پیار بانٹے بس یہی میں چاہتی ہوں اب تو ویسے ہی انسان موقع ڈھونتا ہے خوش ہونے کا اور خوشیاں جو ہیں وہ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی ہیں لیکن جو موقع ملے اس کو غنیمت سمجھ کے گزارنا چاہئے اور خوشیاں بانٹنے سے مزید بڑھتی ہیں اور یہ بات بیٹا آپ نے بولی کہ کیسے گزرا جو پیریڈ میرا میڈم نو جان کے ساتھ یہ اچھا سوال ہے میڈم کے ساتھ تو بچپین میں ہی ہمارا ساتھ ہے کہ تھا ایک جگہ پہ وہ کٹھے مزل میرے ماں باپ جوان ہوئے جی بلکل جب وہ گاتین تھی تو آپ کا بھی دل کرتا تھا میں بھی گانا گاؤں آپ سنتی تھی بلکل تو جس کو بچپن میں ہی میڈم جی سننے کو مل جائے تو وہ کان وہ گلا کیسے سری لانی ہوگا خوش نصیب بھی ہے بلکل اور سنتی رہی ہوں تو مجھے شوق پڑ گیا کہ میں بھی گاؤں گی تو ایسی بس چلتے چلتے سنا انہوں نے بولا کہ چلو میرے والد کو بولا کہ ازرا کو میرے پاس چھوک دو تو ان کو بھی گانے کا شوق ہے لیکن گانے کے معاملے کے کسی کو قبول نہیں کرتی نہیں کرتی کوئی ایسی بلکل یہ تو ہنڈر پرسنٹ پکی بات ہے یہ شکر ہے اللہ کا وہ اس نے بولا تھا کہ تم میں کام ہے آرٹسٹ ہو تو کرو میں فرمائش نہیں کروں گی کیا بات اب میں اپنے بلبوتے پہ آئی ہوں ان کی دعائیں ساتھ تھی میرے ساتھ تھی بلکل میں نے کیا تھا ان کے ساتھ بھی کیا کیا بات ہے یہ بہت 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 ہے جب پنجابی کا دعوت تھا میں نے ان کے ساتھ کیا ہے ایک فلم میں چار ان کے تھے تین میرے ہوتے تھے تین ان کے ہوتے تھے تین میرے ہوتے تھے بڑا اچھا وقت گزرا اب تو وہ وقت یاد کر کے دل کو فیس پہنچتی ہے صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ پاکستان فلم ڈسٹری تو جنہوں نے ہمارا لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے وہ گھبرانا اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے ہمیں کچھ دے دیں ہم ان کو عاشرپات دیتے ہیں ہم اللہ کے متاج نہیں ہیں بے شک بے شک اور فنکار اپنے صلاحیتوں کا موتاج ہوتا ہے اور اس کی صلاحیتیں ہی اس کو قابل بناتی ہیں آمین سمامین کہ ہمارا ملک سلامت رہے اور ان میں جو حکمان آتے ہیں اللہ ان کو بھی نیکی کی خدایت دے آمین سمامین اور آپ کے آنے کا بہت ایک دفعہ پھر شکریہ ٹی وی ٹوڈے کے پینل پہ اور شیبہ بڑھ جی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ ہوئی ہے اور ماشاءاللہ میں نے جو شیبہ جی کو دیکھا تھا ان میں سے ڈبل شیبہ نکل دی تھی تو یہ آپ نے اس شیبہ کو سکویز کیا یہ بھی ایک بڑے راز کی بات ہے کیوں شیبہ جی؟ وہ ایسا ہے پہلے تو میں میگا انہوں کا موکتا ہوں بیٹھ دیت ہے شیبہ بڑے ڈبل شیبہ ٹی حکمہ ایسا ہے بڑے ہیں اگر آپ میں نے چھوڈیا ہے تو میں ان کا گانا سوں کے دل بڑے کرتا ہے ہم نے پیاری سکتہا ہے میں نے سکتے تکا ہے اور ایک تک ہے چلتے کتے ہیں کبتار اور شونہ سا بچتے ہیں اگر پاہ جی بڑے دل کی مالکہ عید ویسی بھی انتہائی کنیب آپ اور جانب آپی ہیں مجھے ایسی مجھے ایسی مجھے ایسی مجھے مجھے سکویز ہونے کا تایا مجھے ایسی مٹ ہوا کٹی تھی میں نے دیکھی جب آپ کی پیچر سپاپ بہت سلیم فٹ اور باق پیرا میں کھانا ہور سے بھی دیکھتی تنا بہت جاتا تھی بلد پیسی اپنی بھروٹی ویتی حیثت منتی بس یہ کرونا ہے نا نا لیو نا لب ملکنے کے ساتھ میں انگرام کرنے کے والد باعتاصل ہے میں پنجابی بولوں گا آپ ساتھ میں اگلو دنے میں سے انتقال رہت ہے یہ بات بھی خدا کے کسام ساری زندگی میں نے ٹیوی پر دیکھا ہے گوٹ نہیں رہتا ہے ٹیوی پر بلے چپاری آگیا ہے پاری آگئی تو اس کو دکھا لے بائرہ میں نے کہا ڈیو سکوز ہوئی میں باکنگ سری ہوں یہی میں چار ماں اے گھنٹا صبح اے گھنٹا شاہ زبردست اس کی وقت کو ٹائم دی ہے میرے سارے کپڑے میں اب سب جب کہنے لگتے ہیں کہ آپ موٹے ہو گئے سمجھے آپ موٹے ہو گئے سکلے ہو گئے تو سمجھے آپ جب سب کہنے لگتے ہیں بلکل ایسی آپ پتلی بھی ہو گئی ہیں آپ پیاری بھی ہو گئی اور پہلے سے تیز بھی ہو گئی ہیں ہاں پتلی بھی ہو گئی ہیں اور اور دیکھیں اور شیبا جی تھوڑی سی تیزیوں کو کنٹرول کریں کیونکہ ہمارے ساتھ چارلی بھی موجود ہے بلکل اور چارلی صاحب بلکل گمسم ہوکے بیٹھ گئے ہیں کہ شیبا جی کی ہوتے ہیں میں کیا کروں گا لیکن آپ نے گمسم نہیں ہونا چارلی جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ روٹے ہوئے چیروں پر خوشیاں لے کر آتے ہیں لوگوں کو ہساتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے اور آج کے محول میں جب ہر بندہ تینشن کا شکار ہے ہر طرف ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے تو آپ جیسے لوگ آپ جیسے کہلے کہ انسان پرس لوگ پیارے لوگ میں تو ان کا بہت رگار کرتی ہوں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شو بیز میری فیملی ہے تو میں اس کو آن کرتی ہوں تو آپ کیا سوچتے ہیں فنکار کیا ہمیشہ خوش رہے تو وہی خوش رہتا ہے یا اس کے اپنے بھی کوئی دکھ ہوتے ہیں بہت شکریہ میگا جی پہلے تو میں میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ نے بلایا مجھے آپ ماری بہت اچھی آرٹس ہیں دوسری پہلی دفعہ میں عزرا جی کے ساتھ پروگرم کر رہا ہوں میں بے حد خوش ہوں آپ کے ساتھ پروگرم کر رہا ہوں باقی جو فنکار ہوتا ہے نا وہ تقریباً مسئیبتان دا مارے ہی اندازے بس انہوں ادار نہ مانگ لیا نا تو آپ سیونٹی فائی پرسن لوگوں کو دیکھیں جو ہساتے ہیں نا ان سے پوچھ کر دیکھیں کس طرح ہساتے ہیں وہ آتے کیسے ہیں جاتے کیسے ہیں لیکن یہ فنکار وہ ہی ہوتا ہے جو اندر سے دکھی بھی ہو جب پبلک کے سامنے ہے تو ہسائے وہی آرٹس ہے کیونکہ آپ کا نام ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بھی جڑا ہوئے جو کہ کومیڈی کے بے تاج باشا بھی کلائے جاتے ہیں چارلی چپلن کیونکہ آپ کا نام آبی چارلی ہے ٹھیک ہے جس کی اصل پکچری چارلی چپلن ملتی ہے بلکل ایسی ہے اور اس پر ابھی میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہے لیکن اگر ازرا جہاں جی ہمارے پاس موجود ہوں اور ہم ان سے میرا فیورٹ گانا نہ سنے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ازرا جی میں چاہتی ہوں کہ میرا فیورٹ گانا گورے رنگ تے دبٹے اندی چھا کر کے آپ سنا دیجئے اور آج آئیے یہ سونگ میں نے میرا خیال ہے اپنی لائف میں سنا ہوگا ابھی میں جب گانے بہت اچھا میرا دل کرنا ہے سننے کو گاڑی میں میں ازرا باجی کے گانے لگا کر سنتی ہوں تو ابھی صاحب ویسے تو آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا ماشاءاللہ جنہا سنونا تر رنگے کہ میں بھی دبٹے اندھی چھا کر کے کیا لے میں دبٹے اندھی چھا کر کے رنگی ایڈا چٹا ہے جی ملکل ملکل خوبصورت کلر ہے آپ کا یہ تبسنوں کے اوپر پاودر لگاتے وہ سلسل بائٹ ہیں آپ اور حالات کا کوئی اثر نہیں ہوا ماشاءاللہ نیت اچھی اس کی اور یہ باد افنکار ہے دیکھئے اس نے اظہار کیا کہ فنکار دکھی ہوتا ہے معاشرے کے ہر شعبے کا بندہ دکھی ہوتا ہے آپ اس کو اکسپلین کیسے کہتے ہیں مجھ سے بڑا دکھ ہے کوئی اسی کو ماں باپ چلے گئے مرحوم شوہر چلے گئے مجھے ہمیشہ زندگی میں سب نہیں ہستے وہ دیکھا ہے کوئی شک والی بات نہیں اور اپنے آپ کو جو ہسکی آپ رکھتے ہیں اپنے انر کو چھپا کے انر کا بتانا بھی نہیں چاہیے اس کو بتاؤ اس کو مقابلہ کرنا چاہیے اللہ ہم یہ سب پہ اپنا رحم کریں آمین اور وقت کبھی پتہ نہیں چلتا کب ایسے ہاتھ سے پھر کر کے اڑا ہے لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا ہے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وفے کے بات مجھے چاہیے ایجوکیشن مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار مجھے چاہیے مجھے چاہیے ایک ایک نائز ڈکری بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس سٹریز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز کومرس سے لے کر انجنیرنگ تک خوالیٹی ایجوکیشن جوب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاک لاہور لیڈز یونیورسٹی مجھے چاہی مجھے چاہیے موسیقی 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 ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں موسیقی کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور انتہانات دینا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریات تبدیل کرتے ہیں موسیقی 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 لگ رہی ایک طرف ہیپی نیوئر ایک طرف اتنے خوبصورت چہرے عزبہ باجی آپ نے کیسے اپنا ہیپی نیوئر منایا بچوں کے ساتھ میں تو زیادہ مناتی ہوں کیونکہ یہ ہماری دولت بچے خوشحال گرانا باقی بہن بھائیوں کے ساتھ اور باقی آپ لوگوں کے ساتھ ہائے کیا بات ہے یہ تو یہ بھی ہمارا ایک ورسہ ہے تو یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بلکل آپ کا upcoming کوئی project جس پر آپ کام کریں ویسے تو ایک لائن ہے سپر ڈپر ہیٹس کی لیکن وہ ہمیشہ کہتا ہے نا یہ دل مانگے مور تو اب مور پہ کیا ہو رہا ہے مور پہ یہ ہوتا ہے بس گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں کرونا نے تو بیڑا گھر کر دیا ہے آرٹس مر جائے گئے ہیں لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک آرٹسٹ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوڑ گفٹی لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ مسکراتے ہی نظر آتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کرونا کا آپ پر کو اثر ہو ہے تاڑے دے تھے بلکل نہیں ہویا مان دے نہیں پاکستانی کرونا کیا کہتے ہیں چھوٹ ہے ہمیں دوسری بھی یہ ہمیں سمجھ دیو یقین کرو اگر کسی نے ہنڈا ہے نا تو ہنڈا ہے نا مارا موٹا نظرہ تو ہنڈا ہے نا جلو ٹھیک ہے نہیں ایسے بلکل نہیں کہنا کرونا ہے اور اس کو بڑا دی ہے لیکن کرونا وہاں سے بھاگتا جا گے اس کو ڈرونہ نظر آ جائے پاکستان چو ڈر کے پچ گیا کرونا سو بندہ نہیں کٹھا ہونا آزار کٹھا ہونا بھاگا نہیں ہے بڑی تیزی سے بہت سارے شہروں میں پھیل رہا ہے تو لاہول میں بھی کافی لگے جس میں لوگ ڈون لگے تو پلیز یہ میسیج نہ دیں کہ نہیں ہے ہے اتیار کریں اپنے افاظت انسان کو خود کرنے چاہیے اتیار کرو سینٹائزر لگاؤ اور ماسک لگاؤ کس کے پاس ہے یہ پتہ چلتا کچھ بھی نہیں ہوگا بس اپنا خیال کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا صحیح کہہ رہی ہیں تو شیبہ جی آپ کے اپکمنگ پروجیکٹس کے ہیں انشاءاللہ اپکمنگ پروجیکٹ میرے بہت اچھے ہیں دیکھئے ہم فلا ہی کام میں نے ایک آل پاکستان آرٹسٹ یونین اس کو لانچ کرنا ہے جس میں ہم ایک یونٹی کے ساتھ آرٹسٹوں کا پتہ کریں ان کے بھلے کیلئے بات کریں شوز کرائیں چیکھیں ہوتے ہیں سارے کام جب آپ کرنا چاہے تو ہوتے ہیں اور باقی سب تلاہور میں تھوڑا شو بزنس ڈیمولش ہوا ہے لیکن ہر چگہ تو ہے نا تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ ہیں میرے ساتھ یہ ہیں میرے ساتھ ہم ایک ایسے سے کام کریں جس میں جو لوگ نہیں کام کر رہے ان کو بھی شامل کریں ہم کر سکتے ہیں اور کریں گے پھل کر سکتے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں آبی صاحب یہ بتائیں نا کہ ماشاءاللہ اتنا آپ کام کرتے ہیں اور ڈیلی آپ نے شو کرنا ہوتا ہے موویز بھی کر رہے ہیں تو کیسے منیج کرتے ہیں یہ سارا اور سب سے زیادہ کام کرنے کا مزہ کون سے آٹس کے ساتھ آتا ہے سب سے زیادہ مزہ کر فی میل میں کسی کے ساتھ آیا تو وہ آپ تھی آپ سے پہلے تینکیو سو مچ اب میں تو جا چکی جو آٹس تھے تو اب تو لڑکیاں آگیاں نہیں ہیں اللہ ان کو حدیت دے بس جیسے چل رہا ہم چلا ہوئے ہیں اچھا یہی تو بات ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو جونئر آرٹسٹ ہیں وہ بڑی جلدی میں ہیں شاید ان کو کیا جلدی ہے شورٹ کٹ کیوں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں حالانکہ عزرا جی بیٹھی ہیں شبہ جی بیٹھی ہیں یہ بڑی ریاضت کا کام ہے پریکٹس کا کام ہے آپ کو مہینوں نہیں سالوں لگ جاتے ہیں کسی بھی چیز پر ابور حاصل کرنے کے لیے لیکن جو اس وقت لڑکیاں آئیں ہیں وہ گھر سے سٹار بن کر آرہی ہیں شبہ جی آپ ان سے پوچھیں وہ گھر سے سٹار بن کر آتی ہیں ان کو کچھ کہے نہیں سکتے وہ آتی صحیح کہہ رہی ہوں ہاں جی جو سپسٹار ہوتی اس کا برس ایک لڑکے نے اٹھایا ہوتا جو گھر سے سٹار بن جاتی اس نے دو لڑکے رکھے جنہیں پرس اٹھایا ہوتا صحیح باتا جی ایسے پانی کا بھلا چھے مہینے پر کتنی سٹاریں ہیں اور ریہ سلس بھی نہیں کرتی وہ ہاں بلکل اور ریہ سلس کا تو اب وہ کوئی رجھان ہی نہیں رہا مطلب کہ ڈراما اب ایک ویک کا بن گیا اب کسی لوگوں سے پوچھیں وہ ڈرامے کے نام دے کر ایکٹر سے پوچھتے ہیں سیل احمد صاحب تھاکر میگا جی وہ ڈرامے ہوگا کرتے تھے تو ان کے لئے یار انتے تو ہی جگتا ہی مار دے تو ان کے لئے یار انتے تو شکر کرو ایٹا مار دے جگتا ہی مار دے تھی بس چلے چک اٹ مار دے تو مووی اندین مووی ہے تھوڑی کر رہے ہیں پنجابی یہ شکر ارلا کا پاکستانی جتنے سٹیج کے ایکٹر ہے ہم اندیا کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو بھی کرنے گیا ہمارے ایکٹر سپر اٹر ہے تو ہیپی نیوور پر لوگوں کو پیغام دوں گا کہ ہیپی نیوور منائیں خوشی تھے منائیں مل High�� بن Original پارکستان برستار تو سب اپنے پرائز سے مناتے ہیں آپ کا جو آپ کبھی پروجیکٹ ہے وہ کیسے لانچ کر رہی ہیں آپ پروجیکٹ لانچ کیا کرنا ہے گھر میں بیٹھے سٹوڈیو ہے اسیما کے لیے کا اپنے سٹوڈیو تو اس میں جا کے گانے ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پناہ کے سٹاک رکھ دی ہے اور اسیما آلوم بنا رہی ہے میں نے بھی کیے تو یہ بس لوگ ڈاؤن کے بعد کرنا تھا انشاءاللہ میں آسل کے بعد اس کو لانچ کریں گے بلکل لانچ کریں گے اور میں بھی اپنے آلوم کی لانچنگ کر رہی ہوں تو اس میں بھی میں نے آپ کو دعوت دینی ہے اور اسیما بھی آ چکی ہیں ٹی و ٹو ڈے کے پینل پہ اور وہ بھی بھائی بھی آئے تھے ہم نے بڑا انجوئے کیا اور اسیما بھی ہم نے آپ کو بہت مس کیا اور شیبہ جی آپ زیادہ تر پاکستان میں رہتی ہیں یا پاکستان سے باہر آپ نے بہت زیادہ ٹرابلنگ کی ہے سب سے زیادہ کام کا مزہ کہاں آیا میں نے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بہت سارا ورڈ دکھایا ہے ایز آرٹسٹ امریکہ یوکے یورپ گلف انڈیا میں شمار پر سب سے پہلے میں نمبر لے دیوں مجھے حج بھی کرائے ماشااللہ میں نے بھی عمرہ کیا ماشااللہ انڈلینڈ جب میں ایک عجیب سی میری ٹورسٹ طبیعت آرٹسٹ ہے یہ رب کی میرمانی ہے جب کام نہیں ہوتا میں نکل جاتی ہوں اکیلی مختلف شہروں میں ابھی کسور گئی تھی بابا بلے شاہ کے مزار پر گھنڈا سنگ بارڈر پر گئی ہوں سرگوڈا پھر ابھی فیصلہ باد سیالکورٹ مطلب ہر جگہ اور کام کرنے کا جو مجھے آیا ہے ملک سے باہر زیادہ کیونکہ پاکستانی اور انڈین کمیونٹی پروگرامز دیکھنے آتی ہیں ڈرامے دیکھنے آتی ہیں تو مجھے ایک منظر ہوتا ہے نا پاکستانی صاحب آتے ہیں اور ڈراما دیکھتے ہیں مجھے امریکہ میں عمر شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے کا ڈھارا انہیں سٹس میں میں کام کیا تھا عمر شریف حاضر ہو تو انشاءاللہ ہم جائیں گے پھر ابھی تو کام بند ہے ویزیز نہیں لگے تو انشاءاللہ آپ 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 مجھے مجھے پیغام دیا جا رہا ہے مجھے 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 اور آیت مجھے مجھے مار رشاہ مجھے 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 date اور اور کوٹ بھی ہو جاتا ہے بلکہ یہ کوٹ ابدل مالک سے لے کر رہے ہیں کیا بار برشال کوٹ جائے گا پین کے انہیں شہر تھی پھر دے ہو گئے میں سے کسوں کو روچھل گئے ویگن ہے اپنی جہاں ہونڈی چکر میں جگت کروانی تھی نا کلاپو جے اس بار چکر گئے لونڈے پاکستان کیوں ٹرانسپورٹ اتنی ہے گاڑیاں ہیں اور آپ ہر جگہ جا سکتے گئی جہاں سے آپ کو روکنا ہے کسی نے نہیں کسی نے نہیں درامے کرنے جاتے ہیں نہیں نہیں درامے نہیں پھرنے جاتے ہیں درامے کرنے جاتے ہیں ہمارے پاس لیجن آزرا جی ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ریاست کتنی کرتی ہے ریاست کے بغایر تو آرٹسٹ بنتا نہیں تو ریاست تو کرنا پڑتا ہے صبح اٹھ کے میں گھنٹا دو گھنٹے آواز لگاتی کیا بات ہے اب وہ تو نہیں ہے کہ کوئی خیال شروع کر دیں استاد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو صبح باجے پہ خودی آبابی بھائی کے ساتھ وہ ساری پریکٹیس آرینج ہوتی ہے خودی باجے کا سر دبا کے سانس کو میں آپ پکا رکھتے ہیں کیونکہ یہی ریاض ہے یہی ریاض ہے کوئی خاص ٹپ دیں نئے آنے والوں کے لیے جو کہ ان کی لائف بنا دے کہ کس طرح کا ان کو انداز اپنانا چاہیے میں کس کس کو بولوں ان کو بولیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جو لڑکیاں ابھی آ رہی ہیں جی ایسے تو بس نہ کسی کو وہ استاد سمجھتی ہیں نہ مانتی ہیں مانیں جس کو بھی اپنے جین سے ماننے استاد ایسے ہی نہیں کہتے کہ بعد با مراد استاد کے بغیر برکت نہیں ڈلتی نہیں ڈلتی اور بغیر استاد کہ وہ رہبر رہنما ہونا بہت ضروری ہے تو کسی کو بھی مان لے اور کام وہ کرے کہ میڈم کے گانے گاتی ہیں تو گانے کے ساتھ انصاب کرے کیونکہ میڈم بے اعتبار نہیں حقیقت بات ہے بلکل صحیح گائیں بلکل لیکن یہ سوچیں کہ تھوڑا بتا تو ٹھیک گائیں بس یہ سارے سنگھنوں کو بولتی جو نہیں آئی ہیں بلکل جو بھی آنا چاہتا ہے فیلڈ میں موسٹ ویلکم لیکن بقاعدہ سیکھ کر آنا چاہیے کیونکہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں آپ کو ٹرینی نہیں ملے گی آپ پولشی نہیں ہو سکتے گوڈ گفٹیڈ اگر آپ ہیں تو اس کو بھی نکھار کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس استادوں کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ہم ان سے ابھی گانا نہ سنے تو یہ ہو نہیں سکتا اور وہ گانا جو میرا موسٹ پیوریٹ ہے پلکاندہ چمٹا آہا کے یہ میرا وہ سانگ ہے جو میں نے بہت زیادہ پرفارم بھی کیا ہے اور اس کو میں نے یاد بھی بہت کیا بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ فنکار ایسے جب سامنے بیٹھے ہو تو واقعی انسان کی بلتی بند ہو جاتی ہے بڑے بڑوں کی تو آپ کے جو سٹیپس نکل رہے تھے نا وہ سب دیکھ رہے تھے کیا بات ہے سیمہ بھی آل بم تیار کر رہی ہے نا میں نے بولا کہ سیمہ اور میں کر رہی ہیں تو ایک اور سرپرائز ہے سرپرائز تو پھر ہم ایسا شیئر کریں نا تاکہ وہ بریکنگ نیز آٹیوی وہ سرپرائز ہے کہ ایک اور سنگر ہے میری بیٹی جو خوز وائف تھی اس کو پتہ کہ بلٹ تو بولتا ہی ہے ایسے ہی ہے وہ بھی سریلی ہے اس کا بھی آل بم بنا رہے ہیں زبردست فیبلس یہ تو بڑی اچھی خبر ہے آڈینس کے لیے کہ آپ کی بڑی صاحبزادی بھی آپ قدم رکھ رہی ہیں فلم ڈسٹری میں اور وہ بھی اللہ کریں کہ اسی طرح نام بنائیں جیسے سائمہ نے بنایا اور اسی طرح وہ بھی کرائیں وہ میری بہت چی دوست بھی ہیں سو دیوہ آل دی پیس لیکن ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ سو ملتے ہیں چھوٹی سے وقت کے بعد سو ملتے ہیں 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 یہ امن یہ جس پہ یہ سنہرے مستقبل کے خواب خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا خواب ہو آگے بڑھنے کا یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے quality education جب بات ہو quality education کی تو لیس group of colleges دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرہ روح ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں ایک ایک عمل جو ہم سکھا تھے ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ لیٹس group of colleges تابی سے تعمیر تک wellcome back on your fittest show mega we tv today تو 43 proxy شیبہ جی نے بھی حسی accounting چکر اور ازرز جی ہیں یہاں پر تو یہاں تحصلا کی بہار چھائی ہویے آپ کا فیوریٹ گانا کونسے یوں تو آپ کو آئے سارای فیوریٹ ہوں گے لیکن ج调OS ہے مجھے اس وقت یہ کہنا کونسا ہے سننے مجھے میں نے ون ٹیک میں کیا کیا بات ہے اب تو بلکہ سہولتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں کہ آپ ایک ایک لائن ریکارڈ کروالے میں میں نے گانے بہت کی ہیں جی جی کہ موسیشن بھی ساتھ ہے سنگر بھی ساتھ ہے تو ٹیک ہوتی ہے ایسے کارا بھون جاتا تو پھر دوبارہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی میں نے اس وقت اس دور میں بھی گانے کی ہیں یعنی کہ پورا پینل بیٹھا ہے اور آپ وہ گانا یاد کر کے کسی ایک ہی مسٹریک ہوگی تو دوبارہ سے آپ کو گانا پڑتا ہے یہ گانا تھا تافر صاحب کا گانا میں نے کیا تھا وہ میں نے ایک ٹیک میں کر دیا کون سا وہ گانا ابھی میں نے کبھی گایا نہیں فلم کا گانا تھا تو یہاں دو بول ہو جائے نہیں وہ گانا بول میں گاتی نہیں لیکن وہ ٹیک ایسی ہوئی تھی کہ ایک دم بلو تبلہ بجا رہا تھا تو اوکے ہوا تو وہ چھوڑ کے بھاگ کے آن مجھے جب ہی ڈال دی کیونکہ ایسا بڑا رہ رہ ہوتا ہے نا کہ آپ پورا پینل بڑا اور ایک دنے لوگ جب انوال ہو تو غلطی نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے وہ خوش ہوا کہ ماشاءاللہ ٹیک ماشاءاللہ میں نے بجائی ہے تو رضم میں مجھے وہ نکالنے کی کوشش کی لیکن میں ہی نکلی کیا بات ہو اسی کو تو عزرا جہاں کہتے ہیں کیا بات ہو تو ایک یہ واقعہ مجھے یاد ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا تو ایک واند ایک میں موکے کیا گانا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا اپنا گانا کونسا پاسا مجھے پسند گانا وہ ہے بول مجاجن کا جاوے کچھیا کڑیا یا چھتی بوڑی نہیں وہ پہلا کڑا میں نے لائی و اکستان کیا جی جی ضرور آپ لائی و کریں تاکہ ہم اللائی و ہوں باشت بارخ اللہ باشتی بارخ اللہ بleistی جنگدے بہت 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 سوچ سمجھ کے پر بیٹھ کے پھر پھر بیٹھ نہ سوچ سمجھ کے پر پھر بیٹھ نہ سوچ سمجھ کے پھر پھر بیٹھ نہ سوچ سمجھ کے پر بیٹھ اور ہم خوش نصیب ہیں تینوں انتہائی نزدیک ہیں ہم آپ کے دل کے بھی اور آپ کے یہ گانا ہماری قسمت ہے کہ اتنی عظیم پنکارہ اور یہ میرے پر خصوصی شفقت ہے ازرابا جی کی کہ انہوں نے اتنا وقت نکالا اور اتنا خلوص پیار کیا بات ہے ہاتھ آف تیو اور شبا جی آپ کو اپنا فیوریٹ ڈیالوگ شورٹ سامنے سنے کون سا اچھا لگتا ہے جس میں آپ ذرا کوئی پاورفول ایک ایسی لائن جو کہ آپ کے دل کو چھو گی ہو لائن میں نے کہا مطقہ نہیں کا ہماری از شبا ہے مجھے پیوریٹ ڈیالوگ میں فیوریٹ ہے کہ سیٹھتے دوروں میں کام کیتا اکثر میں پیوہ دا ہی رول کیتا میں بڑا پیوہ بڑا ہے یعنی کہ دل کے ریمہ آنسو میں بڑا پیوہ بڑا ہے درامیہ چھے درامیہ چھے ازرازی ہنیہ میریہ تینہ پوتر بنینا میں بیٹا ہی تھاک گئے ہوگے کدھی پلیک ہے کہنا پکار جاگے اپنی بیگر میں کہنا بیٹا آنی تے اپنی بیٹا آنی تے نہیں بہتا ہے تو یہی ہمیں کہ میں ترقی دیتی میں کہنا چکر ہے نہیں وہ بہتا ہے اور دو ہوتا آگے یعنی کہ آپ کی کوئی اکر ہے کہ وہ ختم ہو جائے تو یہ ایچی بات نہیں ہے اس لیے شاید آپ کا موہ ایسی ہو گیا نہیں بہتا ہے اس لیے کیکوہ کہ میں بنیاد ہوں دوں گے میں وہ سو جگہür بھی ڈرامے کیتے ہیں ایجا ㅎㅎ جی تینک سننے تیر بھیکستان کو آگا هذا وہ دوسرا ویڈرامہ کے سامٹے ہوں پڑھرپا بھی میں اس پھرپر رکھر پڑھ بھی میں گیا ڈیا 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 ڈیاF بھی میں ابتال拍 ہے پڑھرپا بھی وہ Spin on کر سوچے ٹایڈیا نہیں تم مغلق وقت جو آپ کو فورا کرنے پڑتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ بڑی اچھے طریقے سے ان کے رول کو بھی فالو اپ کر لیتے تو کوئی ایسا رول جس کو کرنے بھی مشکل ہوئی ہو مشکل ہوتی ہے زہرار سے مجھے رول امانہ چان کا کرنے سے کیا بات ہے بڑا امانہ چان سب مارے آسے فنکارا یا پھر ابھی مشکل ہوئی مجھے آگا ماجر کا رول کرنے تھا وہ پیو بنیا سی ناسچ نوٹیوں نے چھتر ماردہ سی اچھے وہ میکو پیلے ان سے ہی نی ہویا انہیں ریلی چھتر مارے میں کہی اپنے درامین اچھاڑ دے میں نے چھتر پڑے کس بات پہ تھے اچھے ستا جی کچھ میں نے سناوں تو میں اڈا بورا سنایا نہ کریں ستا جی اپنے پہلے پہلے شرارتی آرٹس ہے شرارتی آرٹس ہے اچھے اچھے وہ ایک ایسا ابھی بھی دیکھ لیں گر ایک دوسرے کہ کیوں ہم پروپ پر نہ دیں تو آرٹس دسٹرب ہو جاتا ہے وقتی طور پر ایک دم انسان شاک بھی ہو جاتا ہے آپ کا کیوں کوئی آرٹس نہیں بتا رہا یا لائن آپ کی تھی کوئی اور بولنا شروع ہو گیا جیسے گانے کے اوپر آپ گلت لائن بول دے تو ایک عجیب اکتاہٹ والی فیلنگ آ جاتی ہے تو ایسا کوئی گانا جس کو سن کے آکے یہا رہے کی کافی گانے کافی گانے میں سمجھ سکتی ہوں میں سمجھ سکتی ہوں آج کی دنیا میں عمر شریف صاحب ایک ایسا نام ہے میں نے بہت کام کی ان پاکستان اور ابراد میں ان کا ڈرامے کا ازمائش ہوتا تھا یہاں تو پہلے رہسل ہوتے تھی سکیپٹ اور آج کل تو میرا کا سکیپٹ بھی نہیں ہے در ایسا در ایکشن ملی لیکن پھر پیچھل کہیں کہیں الفہ آرشہ چوئی صاحب کا ٹیٹر ہے وہاں پہ رہے ہسل ہے سیٹ لگتا ہے ایک دن پہلے بتاتے تھی کہ یہ سکیپٹ ہے ہر بندہ پھر عمر صاحب کو زین میں لکھ کے نا پرفارم کرتا تھا وہ ایسا ازمائشی اور وہ رکھتے بھی ان آٹسٹوں کو تھے جو ان کی وہ لائن کو سمجھتے تھے جو وقت بھی دیتے تھے جو وقت بھی دیتے تھے بلکل ایسی اور جیسا کہ بڑا منفرس ہی پہچان ہے آپ کی پلی بیک سنگنگ میں بھی اور آپ نے دیکھا کہ پنجابی بولڈ فلم میں بھی بنی اس میں بولڈ گانے بھی گائے گے نہیں بیٹا بولڈ گانے تو مہن تھی نہیں پہلے تو وہ گانے کہتے ہوں کہ میرم جی آپ کے اس فلم میں تین گانے ہیں یا دو گانے ہیں تو میں سب پوچھتی ہوں کہ بیٹر صاحب شایر کے بارے میں پوچھتی ہوں گی مجھے اس کے ولکل ولکل نہیں چاہیے نہیں چاہیے مجھے پہلے استا ہی اور بتائے کون سی سبجی علی شارید نہیں ہے ایک سبجی علی شارید وہ کہتے نہیں اللہ حبتہ عل rose abs Cool عمال نیکیت گا framed جمج veel مد город ل determinedعلامنا جانے اور کونز جباً لوگر ہیں خود وہ شایر ایجاب کرتے liegt پہلی بار اس حلے کے لئے ایک رکڑڈگے کرتے ہیں ایک دقیقیوں میں اپنے نے اس فالہкої خودiny جاں ہم اوہ ράو کیاڈا خوب 쓰면 سوال آپ ہے وہ شاید جو اپنے گھر کے حالات لکھتے تھے حضرت جی ایک میں نے آپ سے زو قیشت کرنے سے آپ ماشاءاللہ اتنے بڑی آرڈرست ہیں ہمارے ملک کی شان ہیں میگا جی بھی گلو کارا ہے ہاں مجھے طرف آرے ہیں ان کو سنا بغیر ہیں ان کو سنا بغیر ہیں ان کو سنا بغیر ہیں میگا جی آپ بھی کچھ سنا بھی یہ سب سے پہلے تو یہ مجھے خوشی ہے کہ اس نے ٹھیک ہے کام ماشاءاللہ تھیٹر میں کیا وہ پلے کرتے تھے یہ دانس کی وہ بھی ماشاءاللہ اچھا کیا عزت سے کیا اور یہ جو شروع کہا ہے یہ مجھے بہت خوشی ہے یہ عزت کا کام ہے یہ جو کر رہی ہے ماشاءاللہ اس کا اپنا انداز ہے وہ بہت اچھا ہے تو اس کو میں کہتی کہ مجھے بھی یہی کانا سنا دیئے تو باقی جو گانے غلگر کے گانے کی بات کی تھی نصیبوں نے ہر چینل میں بولا ہے کہ مجھے گان پوائنٹ پر گواتے تھے تو اس دور میں میں بھی تھی میرے پر اوپر تو گان نہیں رکھی لیکن یہ اپنا ہے کہ ہوتا ہے کہ گاہ جان آگئے ایسی کوئی بات نہیں بلکل ایسی کوئی بات نہیں مجھے گان پوائنٹ پر گواتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اپنی اپنی سیلف چوائس ہوتی ہے اور اس نے چوائس کرنی ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں کہ آپ نے کرنا ہے یا کیا کرنا ہے سیلف سنسر آپ نے اپنا خود کرنا ہوتا ہے جیسے ہم سٹیج میں بھی اپنا سیلف سنسر خود کرتے تھے ویسے ہی ازرا جہان جی نے بھی اپنا سیلف سنسر خود کیا اور انہوں نے چوز کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے یہ نہیں کرنا ہے جیسے میں گاتی اس طرح کے گانے گاتی تو میرے ماشاءاللہ ٹائم ہی نہیں ملنا سمجھے نہیں ملنا حقیقت بات ہے ٹائم الحمدللہ اس وقت بھی نہیں ملا لیکن نہیں شکر الحمدللہ اور بڑا عزت والوں میں نام ہے اور میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میرے لئے سب سے پہلے یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ آج میرے پاس عزت جہان جی شیبہ جی اور عابی صاحب تشریف لائے اور عزت جی کے ساتھ تو بڑی دیر کے بعد ملاقات ہوئی شیز مائی فیملی لیکن کیا کریں کہ وقت بڑا ظالم ہے یہ ظالم رکتہ نہیں ہے شو کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے لیکن مجھے ان کی چوائز کا بھی اور ان کی فرمائش کا بھی خیال کرنا ہے میں ضرور گانا سناؤں گی اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں اپنے سینئرز کے سامنے پرفارم کرتی ہیں اور مجھے بہت کو سیکھنے کو ملتا ہے لیکن مجھے آپ سے اجازت بھی لینی ہے ملنا ہے دوبارہ نئے شو میں نئے مہمانوں کے ساتھ اپنی میگا کو اجازت دیجئے ملیں گے ایک فریش پروگرام کے ساتھ